بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوئیٹس لازٹ ٹیم ہم لوگوں نے جو تھا آرگن اور آرگن سسٹم کے حوال سے سٹوئیڈی کیا تھا آج ہمارے پاس جو نیکس ٹوپی کے دیکھ اس دا انڈویجیل لیول اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے پھر ایک بار میں ریپیٹ کر دیتا ہوں پچھلے جو ٹوپکس ہم نے پڑھے جس میں ہم نے جو ہے وہ بائیو ایلمیٹس کے بارے میں پڑھا اس کے ساتھ ہم نے جو ہے بائیو مالیکلز کے بارے میں پڑھا آرگنیلز کے بارے میں پڑھا سیل کے بارے میں پڑھا ٹیشوز کے بارے میں پڑھا آرگن کے بارے میں پڑھا اس کے ساتھ ہم نے آرگن سسٹم کے بارے میں پڑھا یہ تمام کے تمام لیکچرز جو آپ تک ابھی پہنچ چکے ہیں اگر جس ٹوپی نے ابھی تک ان کو جو ہے وہ نہیں دیکھا تو انشاءاللہ آج کے اس ٹوپک میں انہی سب ہی باتوں کو میں ریپیٹ کر دوں گا تاکہ آپ کے لئے جو ہے وہ آسانی ہو جائے اور پچھلے ٹوپکس کو مزید ایکسپینیشن کے ساتھ دیکھنے کے لئے ان کو جاندنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکر کریں تاکہ آپ کو نئی انویلی ویڈیوز سے جو ہے وہ اگاہی رہے انڈویجی لیوک کی بات کریں تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں جی سیل کے حوالے سے سیل سے سٹارٹ کرتے ہیں جاتا ہے یہی سیلز مل کر جہاں وہ ٹیشیوز بناتے ہیں اور یہی ٹیشیوز مل کر جہاں وہ آرگن بناتے ہیں پھر آرگن سے مختلف آرگنز ملتے ہیں اور ایک آرگن سسٹم بن جاتا ہے جس میں ہم نے بات کی اگزمپلز کے بات کریں تو ہم نے پروڈکٹیو سسٹم کی بات کی ریسپریٹیو سسٹم کی بات کی نروز سسٹم کی بات کی اس کے علاوہ سے ہم نے جہاں وہ ڈیڈیسٹرپ سسٹم کی بات کی مختلف سسٹم کے ہم نے بات کی گلینڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈ آرگن سسٹم موجود ہیں اس کے ساتھ آپ کے پاس مختلف آرگنسم موجود ہیں جو سبھی جو ہے وہ چیزوں کو آرگن آرگن سسٹم کے مجموعات پائے جاتی ہیں اس حوال سے کہہم دیکھیں مزید اس میں بات کریں تو ہر اس میں آرگنسم میں جو اس کی ایکٹیوٹیز ہیں اور جو بھی اس کے فنکشننگ ہے ہول آرگنسم کے حوالے سے تو اس میں جتنے بھی آرگنز ہیں یا آرگن سسٹمز ہیں وہ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں ایک اگزیمپل میں بات کریں تو جو ایک آدمی ہے وہ ورک جو ہے ہارڈ ایکسل کرتے ہیں اس میں نہ صرف اس کے مسلز شامل ہوتے ہیں بلکہ اس کا پورا کپورا جاہو ریسپریٹر سسٹم بھی شامل ہوتا ہے اس کا سرکورٹر سسٹم بھی شامل ہوتا ہے تاکہ ہمارے جاہو پوری بوڈی کو جاہو اکسیجن مل سکے ہارڈ بیٹ بھی شامل مکمل ہمارے جاہو بوڈی پارٹس اس میں شامل ہوتے ہیں پھر اس کے لئے سے اب اس میں اگر یہ بات دیکھے جائے کہ اس ایکسلٹری ریٹو پوری بھی شامل ہوتے ہیں سپلائیس مور اکسیجن اور فوڈ تو مسلز ریس دے نیٹ فار کنٹیونس ورک اس میں سبھی چیزیں جس میں ہم نے سپیشل بات کی ریسپریٹری سسٹم کی بات کی ریسپریشن کی بات کی تو یہ اس کا کام یہ ہے کہ جب ہم ہارڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں اس دوران ہمیں اکسیجن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لئے ہم سانس گہرا اور بار بار تیزتے سانس لے رہتے ہیں تو اس مکمل کام میں یعنی کہ ہمارا ہارڈ ایکسل کے دوران جتنے بھی ہمیں ورکنگ کی ضرورت ہے ان تمام کے لئے ہمیں تمام سیلز کو زندہ رہنے کے لئے جب اکسیجن کی ضرورت ہے اس لئے ہم اپنی تمام کی تمام بوڈی سیلز تک اکسیجن مسل تک اکسیجن پہنچانے کے لئے ہم تیزتے سانس لے رہتے ہیں اس لئے ہماری ہرڈ بیٹ ہے وہ بھی سپیڈ اپ ورک کر رہی ہوتی ہے مطلب ہمارے پوری کی پوری جو ہے وہ بوڈی اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد نیکس ہم بات کرتے ہیں پاپولیشن لیول پاپولیشن لیول کو اگر ہم ڈسکرائب کریں اس کو ڈیفائن کریں تو سب سے پیس کی ڈیفرنشن کے طرف فرم جاتے ہیں پاپولیشن کو اگر ہم ڈیفائن کریں کہتا ہے جی ایک جیسی سپیشیز کا گروپ جو ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر دیکھا جائے ایسے جاندار کا گروپ جو ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر دیکھا جا سکے ان کو ہم نام دیتے ہیں پاپولیشن کا مثلا لاہور میں بات کریں صرف اور صرف میں ہیومنز کی اگر بات کروں تو ہیومنز پاپولیشن لہور اب لاہور میں جتنے بھی انسان ہیں کالے گورے جس لحاظ سے بھی جتنے بھی ہیں وہ سب ہی کی سب ہی جائے وہ ہیومنز پاپولیشن لاجت ہیں اگر ہم بات کریں کیٹس پاپولیشن کے حالے سے تو کیٹ پاپولیشن پاکستان پاکستان میں جتنی بھی کیٹس ہیں ہر نسل کی کیٹس میں شامل ہو جائے گی پھر اس کا ویسے ہم بات کریں ریٹس کی پاپولیشن ڈوکس پاپولیشن ہمارے ہاں جو دی جاتی ہے اگر کلاس کے لحاظ سے دی جائے تو کلاس میں کتنے سٹوئنٹس بیٹھے ہو وہ بھی ہمیں پاس ہے نمبر اف سٹوئنٹس ان بائیلوجی کلاس یہ ہمیں پاس ایک بہت اچھی اور ایزی اگزمپل ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں اس کے لحاظ سے آپ کے پاس یہ ہے جی مختلف پاپولیشن آپ کے سامنے ہیں ہنس ایک پاپولیشن ہے کیٹس ہے پھر ہورٹس ہے یہ کاؤز ہیں مختلف آپ کے پاس پاپولیشن موجود ہے آپ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں 2010 میں جو پاکستان کی پاپولیشن ہے 173.5 ملینز جو ہے وہ ہیمینس پاپولیشن رہی ہے اکورڈنگ تو دا منسٹر پاپولیشن ویل فر گورننٹ پاکستان ان حوالے سے تو اب جائے انس کی پاپولیشن جو تو مزید بڑھ رہ گئی ہوگی اس حوال سے مسکر دیکھ سکتے ہیں نیکس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سپیشیز کے حوالے سے سپیشیز کے پیچھے ہم نے بات کی اس پاپولیشن میں ہم نے پڑھا کہ یہ گروپ سیم سپیشیز لوکیٹی ایک وقت میں ایک جیسے جاندہ کا گروپ اب سپیشیز کے سپیشیز سے مرادہ جی ایسا گروپ اپس میں انٹرپیٹ کر سکتا اور اپنے ہی جیسے اوگزم کو پروڈیوز کر سکتا لیکن شرط یہ کہ فرٹیل آف سپنگ اور وہ جو اتنے بھی اوگزم پروڈیوز ہوں گے وہ فرٹیلیٹی والے ہو اس میں اس بات کی قابلیت ہو کہ وہ جو اپنے جیسے اوگزم کو دوبارہ سے پیدا کر سکیں جس میں یہ چیز جو ہے وہ یہ خاصیت نہیں ہے یہ کیٹیگری جو ہے وہ نہیں ہوگی وہ سپیشیز میں انکلوڈ نہیں کیا جا سکے گا نیکس میں بات کرتے ہیں کمیونٹی لیول کے کمیونٹی لیول اور پاپولیشن لیول کے میں جو ہے وہ پنجاب بورڈ کے حوالے سے جو ہے بہت امپورٹنٹ شورٹ کورسن بنتا ہے اور ایک دو مردبہ یہ جو ہے وہ آپ کی پاس سوال لونگ کورسن میں بھی آ چکا ہے اس کو آپ نے اچھے سے یاد دکھنا ہے کمیونٹی لیول میں بات کرتے ہیں جیسے ہم نے بات کی ایک بار یہاں پر آکر ٹھیک ہے کمیونٹی لیول میں بات کرتے ہیں تو اس میں کہتا جی تمام کی تمام ڈیفرنٹ پاپولیشنز اکیمونٹی سیمبل ایک ہی انوارمنٹ میں مختلف پاپولیشنز اگر مل جاتی ہیں تو ایک کمیونٹی بنا دیں جیسے جنگل کی ایک ایک پانڈ ایک کمیونٹی ہے جنگل میں دیکھیں وہاں پر آپ کے پاس مختلف قسم کے انیملز بھی ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جب وہ پلانٹس بھی ملیں گے اس میں آپ کے پاس بنانا کا ہوگا ایپل کا ہوگا آپ کے پاس آڈو کا ہوگا ایسے مختلف مختلف بڑی 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 جڑی بوٹیاں بھی اس میں شمیل ہوگا ہر چیز میں آجاتی ہے اس لیف سے اگر آپ دیکھیں اس میں کیٹس ہیں بیٹس ہیں ریٹس ہیں ڈوپس ہیں ہورٹس ہیں مانکی ہیں لائنز ہیں ٹائگرس ہیں اس بھی جہاں وہ انیملز میں آجاتے ہیں تو یہ سبھی کٹیگیاں اس کو جہاں وہ کمیونٹی لیول میں ڈسکس کرتے ہیں نیکس میں پاس آجاتا ہے بائیسپیر لیول جاتا ہے اس بائیسپیر کے اوپر مکمل ڈسکرپشن کے لیے میں شروع سے سیل سے ڈسکس کروں گا اور بائیسپیر تک مکمل ہوں گا کہتے ہیں جی بائیسپیر کو ڈسکس کرنے پر ایک مکمل بات جو سیل سے ہم چلتے ہیں اور آئیں گے تاکہ آپ کو اس سیز کا جو گو تھو بھی ہو جو پیچھے والا لیکچر جو ہے سیلز ملکہ بنا رہے ہیں ٹیشوز ٹیشوز ملکہ بنا رہے ہیں آرگنز دکھر بنا رہے ہیں دکھر بنا رہے ہیں مجھل مجھل جیسپیس دکھر بنا رہے ہیں دکھر بنا رہے ہیں سم�وٹ不是 خ resident اس کے قیرز زمین جو ہے وہ کمیونٹیز اورگزم کمیونٹیز اگر گھیڑ لیا جس کو کورپ کر لیے تو ایک باعثور بن جاتی ہے اس میں جو ہے آئیٹ کنسٹوٹس آل ایکو سیسم تمام قدم ایکو سیسم شامل ہوتے ہیں آپ ایکو سیسم کیسے کہتے ہیں یہ بریکٹ میں اس کی ریفرنشن آپ کو دکھائی گی کہ یہ ایکو سیسم ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ کے لیونگ آرگنزمز کا نون لیونگ کمپننٹ آف دا انوائیمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک لنک رابطہ قیم ہو یعنی کہ لیونگ ٹھنگز کا نون لیونگ ٹھنگز کا ساتھ جو ریلیشن ہے اس ریلیشن کو جہاں نام دیتے ہیں بائیو سفر لیول کا اور یہ ایکو سیسم کہتے ہیں اور یہ جو ہے وہ زون آف لائف ہے یہ شورٹ کرسن میں آج چکا ہوا ہے اس کو اپنے اچھے سیاد کرنے ہیں آج کے لیے تمہیں کافی ہے جی اللہ حافظ